موسیقی 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 اسی طرح قائم ہے جیساں انہوں نے پہلے دن بات کی تھی اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ غربت کے مسائل ہیں خواتیر کے معاملات ہیں زراد کے معاملات ہیں محصبیاتی تبدیلیوں کے معاملات ہیں صحت کے معاملات ہیں پانی کے معاملات ہیں دونوں ملکوں میں غربت کے معاملات ہیں بجائے اس کے کہ ہم پوجے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی کر کے اور کشپیر کی صورتحال کو دن بر دن خراب کر کے جو انڈیا کرتا ہی چلا جا رہا ہے اپنے وسائل کو اس طرف جھوک رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی ترقی کے لیے انسانی فلاو بیبوت کے لیے صحت کے لیے زندگی کے لیے بچوں کے لیے خواتین کے لیے کیسانوں کے لیے وہ لوگ جو غربت کے لکیر سے نیچے ہیں خطر غربت سے نیچے ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے روزگار کے لیے استحقام کے لیے ترقی کے لیے کام کرے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ موسم جاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے پاکستان اور انڈیا ان دس ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ اثر لیں گے موسم جاتی تبدیلیوں کا اور لے رہے ہیں ان کو بہتر کردے کے لیے مسائل پر توجہ دیں اور اپنی انا کو چھوڑ کر اور اپنے وجود پولٹکس کا انٹرنل پولٹکس اس کو چھوڑ کر خطے کے لیے بین الاقوامی سطح کے لیے قیامِ ام کے لیے سلامتی کے لیے مل کر کوشش کریں سجن مسائل کا اپنے ذکر کی ہے کہ اب ہر تو ان سے نبٹ چکا ہے اندرونی طور پر کہ وہ اس جانب نہیں آتا اور وہ ہمیشہ جنگ کی جانب دھکیلنا چاہتا ہے اس خطے کو آپ نے ایسی بات کی میرے بالکل گانکٹے کھڑے ہوگئے مجھے سین یاد آگیا میں نے بومبے میں بھی دیکھا میں نے جگادری میں بھی دیکھا میں نے دلی میں بھی دیکھا کہ انسان کتہ اور سور وہ جو گندگی کا ڈھیڑ ہوتا ہے وہاں چپتے لیے روٹی تلاش کر رہا ہوتا ہے اب جب وہاں ڈاکو کروڑوں لوگ جو ہاں پر پٹی میں رہ رہے ہوں لوگ ہسپتالوں میں نہ جا سکتے ہوں وہ چھڑکوں پر مر رہے ہوں چھڑکوں پر سو رہے ہوں سرکوں پر تین تین نسلیں موجود ہوں وہاں گربت کا جو عالم ہے اور بھارت جس طرح کی ترقی کی بات کرتا ہے وہ تو ڈاکٹر مند مہن ان کے فوربر پرائم نیسٹر ہیں ان کی زبان میں یہ کہا جائے کہ بھارت اتنا نیچے جانے کی کوشش کر رہا اور اتنا نیچے جا رہا ہے کہ اس کی بریشت کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ رافیل تیاروں کو خریدتے ہیں اور فضاء میں جا کے جنگ کر دیں اور فضاء میں اسپنا اکٹھا کر دیں کی دور کو چھوڑ کر زمین کے مسائل زمین پر رہنے والے انسانوں کے مسائل کو حل کر دیں کی کوشش کریں تو ارت گرد کے تجارت کی وجہ سے بھی بہت بہتری ہو سکتی ہے یہ جو نجبت سنگھ آئے ویٹے ہیں ابھی کرپارپور میں انہوں نے بات کی کہ جی بارڈرز کو کھول دیں تجارت کریں صبح ہم نے سر سے لسکی پی کے یہاں لاہور آگے کھانا کھائیں رات کو واپس ہم نے چلے جائے یہ ممکن ہے صرف ایک اس میں رکاوٹ ہے اور وہ علی گرانی صاحب کے خط میں پڑھ لیں وہ پرائم منسٹر کی تقریر میں دیکھ لیں وہ کشمیریوں کی آواز پہ دیکھ لیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جہاں جی چاہے دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو دیکھ لیں یون کو دیکھ لیں جہاں مرضی دیکھ لیں وہاں کشمیر میں جو بلیڈنگ ہو رہی ہے جو انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو انسانوں کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے تعلیمی ادارے بند ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملا موسم سرد ہو گیا ہے اور وہاں تو برخ پاری شروع ہو چکی ہوئی ہے ایسے حالات پہ انسانی زندگی کو مقدم رکھنا چاہیے اور انسانوں کے لیے ہی معاشرے میں بہتری کی ترقی کی کوشش کی جاتی ہے انڈیا جانے کس کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے اگر وہ صرف ہندووں کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کشمیر میں ہندو بھی بستے ہیں ان کو بھی وہ سب کچھ چاہیے جو مسلمانوں کو چاہیے اور دنیا بھر میں کسی جگہ پر یہ سلوک اپنے شہریوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا جو بھارت کر رہا ہے شاہ ساتھ اندر فاروقی صاحب وزیراعظم بار بار دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں جو سامنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی کشیدگی خدا جانے کہاں پڑھ لی جائے کیونکہ وہ معاملات پر ہاتھ میں آپ کے نہیں رہیں گے دنیا مداخلت کرے کیا اس معاملے کی سنجیدگی کو دیگر ممالک بھی اور وہ ممالک خاص طور پر جو اس اصلحے کے حوالے سے یا کمرشلزم میں الجھے ہوئے ہیں اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں دنیا کا منہ عزیزی ہے کیا وہ بھی اس معاملے کی کشیدگی کو یا سنجیدگی کو سمجھ رہے ہیں انگینت درود و سلام نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بہت شکریہ بردہ یہ بات درست ہے کہ اس خطے کی تقدیر بدل سکتی تھی اگر 1947 کے بعد سے یہ دونوں ممالک معمول کے تعلقات رکھنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ جو اربحہ افراد کا خطہ ہے جس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ان کی زندگی کچھ کی کچھ ہو سکتی تھی انپارچنیٹلی ڈے وان سے بھارت نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا دل سے اور جس کے باعث ایک ایسا لا متنہی سلسلہ شروع ہوا ہے کشیدگی کا کہ جو ختم ہونے میں نہیں آرہا اب وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سمالنے سے پہلے جب ان کو یہ افسریت والی خبر مل گئی تھی اور لگتا تھا کہ یہ آگے جا کے وزیراعظم بنیں گے تو انہوں نے اپنے پارٹی آفرس سے جو خطاب کیا اس میں بھی بھارت کی طرف انہوں نے ہاتھ بٹھا وزیراعظم بننے کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وزیراعظم نے یہاں تک کہا کہ آپ ایک قدم آئیے ہم دو قدم آپ کی طرف آئیں گے لیکن اس کا جواب ہمیں کیا ملا اس کا جواب ہمیں فروری میں انہوں نے تیارے بھیج کے کیا ہمارے درخت گرائے کبہ مار دیا تو اس طرح سے کہانی تو آگے نہیں چلے گی یہ تو درست بات ہے ہماری طرف سے کمام ترکش دیکھئے اس میں ماننے والی نہ ماننے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے افرادی طور پر شاید بھارت سے طاقت میں کم ہوں گے ہم معاشی طور پر ان سے کمزور ہوں گے ہماری تو ساری گیم جو ہے وہ تو جذبہ ایمانی کے سر پر چلتی ہے اور ہم تو لڑ جاتے ہیں اگر آٹھ ہزار کا جو فوج ہیں وہ اگر دس ہزار جنگے کازکیہ میں اگر انہوں نے ایک بڑی تعداد کو روک لیا تھا تو یہ سارے مسلمان تو جذبہ ایمانی کے زور پر لڑ جاتے ہیں ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم جان چاہتے نہیں ہیں اور مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کمزوری یہ ہماری کمزوری نہیں ہے ہم اس کے لیے وہ پہنچا دیا ہے اور مجھے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کوشش ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی آپ سمجھ کر گئی جو آپ نے سنجید کی کی بات کی کہ کیا کسی اور کوئی صورتحال کا ادراک ہے تو میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس میں کچھ چیزوں پہ بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو کشمیر میں کرنا تھا اب اس کو سیٹل کیا جائے کچھ لے دو جو بھی ان کا ذہن ہے جو بھی ان کا ایجنڈ ہے پاکستان کی ظاہر ہے اپنی شرائطوں کی اور پاکستان ظاہر ہے اپنے مفادتوں طرح سے تو کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے جس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے آپ نے دیکھا یہ جو کلبوشن کی بات تیم دن سے ہو رہی ہے وہ کلبوشن کی بات اس طریقہ کار کو یا جو سلسلہ جاری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کلبوشن کا معاملہ اٹھایا گیا جی کہ شاید وہ ہم اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یا یہ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک پروسیجنل ایشو ہے جو فوج کا اس پر مائنڈ ہے کہ جی جو عالمی عدالت انصاف ہے اس کا فیصلہ اور ہم اپنے قواعد کو ان کے ان بیٹوین جو ہمانگی ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اور ہم اس صورتیال میں اپنا جو ایج ہے اس کو برقرار رکھیں وہ اس کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو کسی اور طرح سے پلے کیا جا رہا ہے اس میں کچھ ہمارے انٹرنل پلیئرز بھی شامل ہیں جو اس وقت آپ نے ملک میں انڈریس کی سیچویشن دیکھی جو ملک میں آپ بے چینی اتشاہ دیکھیں آسن مرانہ صاحب بوشن پر بات آخر ہونے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا یہ خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں تو اس پر بھی بات ہو جائے اس کے علاوہ جو نرندر موڈی کا انتہا پسند ایک نظریہ ہے جو ہندتوہ کی سوچ ہے جس نے اس پورے خطے کو ایک بہت بڑے خطر سے دوچار کر دیا ہے وزیر آزم نے کہتا ہے کہ اس سے بات نہیں ہو سکتی ہے اب جب الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد ہی بھارت سے اس طرح بات کی جا سکتی ہے اس تانس پر آپ کی کہہ رہا ہے جب کشمیر کے حوالے سے جب یہ بھارت نے غیرائنی عمل کر کے ایک روڑ کشمیریوں کو یرگمال بنایا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھارت نے ایک نیا نقشہ اپنا جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کشمیر پاکستان کے جانب جو آزاد کشمیر ہے گلگت پلکستان ہے اس تمام حصے کو انہوں نے انڈیا کے جو ہے وہ حصہ قرار دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ آزاد کشمیر اور گلگت پلکستان اور یہ سارا جو حصہ ہے یہ ان کا حصہ ہوگا تو دیوانی عزوہ خواب بھی سمجھتا ہے اصل میں جو بنیادی جو ایشوس ہے جو آپ نے ہندتوہ کیسی ہے وہ سوچ ابھی تک کئی سو سال پرانی یہ سوچ ہے دیکھیں کہ آپ برسگیر پاکو ہند کی ہسٹری دیکھیں کہ وہاں پر آپ ایٹیس میں دیکھیں نائنٹیس میں دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے ہی یہ کوشش کی تھی وہاں پر ہندتوہ کو جو ہے وہ ڈومینٹ کرنے کی وہاں پر مسلمانوں کو زبردستی زبردستی ہندو کرنے کی کوشش کی اس ایجنڈر کو جو ہے وہ کانٹینیوزلی آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ ایڈاپ کیا گیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جس میں ہمیشہ ان کو نکامی ہوئی ہے اب جو صورتحال ہے دیکھیں پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور انڈیا کی اتنی جورت نہیں ہے ابھی فارکی صاحب نے بات کی کہ دو کبے اور درخت تو گرا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو ہے جنگ کرنے کی ابھی ان کی جورت نہیں ہو رہی ٹھیک ہے پاکستان کا جنگ جو ہے وہ ہم بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہاں پر بھی کروڑوں مسلمان ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں جہاں پر ایک ڈیڈ عرب کے قریب جو لوگ ہیں جو گربت کی سطح سے بھی نکلے کی زندگی گزار رہے ہیں اور عمران خان چونکہ ایک پڑے لکھے انسان ہے آسپورڈ یونیورسٹی سے پڑے ہیں ان کے دل میں ایک سوچ ہے وہ اس طرح کہ نہیں ہے کہ یہاں پر آکے جواب بھی دیا گیا ستائیس فروری کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے جہاز گرا کر ان کو چاہے پلا کر واپس بھیجا ہم نے کہا جی یہ صورتحال اگر آپ آئیں گے تو ہم اس سے بھی برا سلوک نیکس ٹائم کریں گے دیکھیں وردہ بات یہ ہے کہ سوچ کی بات ہے کہ ہمارا وزیراعظم کیا سوچ دے رہے ہیں ہم تو محبت کا پیغام دے رہے ہیں ہم جو ہے یہاں پر کوریڈورز کھو رہے ہیں سکھوں کے لیے کروڑوں لوگوں کے لیے یہاں پر جو ریلیجیس جو ہارمنی ہے وہ پیدا کرنے کے لیے تمام جو ہے مذاہب ان کو آزادی دی جاری ہے لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر آزاد لوگوں کو غلام بنایا جارہ زبردستی جس طریقے سے آر ایس ایس کے لوگ جو ہیں گونڈا گردی کر رہے ہیں اور وہاں پر کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کا بزار گرم ہے اس کو روکنے کے لیے دیکھیں جب تک پراپرلی وہاں سے انڈیا سے وہاں کی حکومت نہیں کوشش کرے گی تب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہماری کوشش ہے ہم چاہتے ہیں امن ہو پاکستان سے زیادہ جو انڈیا میں جو غربت ہے وہاں پر جو کروڑوں لوگ جو ہیں ایسے ریاستے ہیں کہ پوری پوری ریاست کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے کھانے کے لیے جو حالت صورتحال غربت اس طرح کی ہے تو یہ چاہیے جو بات حضیر اعظم عمران خان نے کی ہے کہ ہمیں غربت سے لڑنا ہے آپس میں نہیں لڑنا اور غربت سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے امن جو ہے وہ بنیادی شرط ہے جب تک امن قائم نہیں ہوگا دونوں ملکوں میں تب تک یہ غربت کا خاتمہ جو ہے وہ نہ ممکنی ہے حضرت صورت صاحب یہ کون باتیں پھیلا رہا ہے کہ آرمی آکس میں تبدیل یا سلبوشن کے معاملے پر ڈیل کیونکہ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ایک جانا مانا ہوا دہشتگرد ہے جو اپنے مو سے اطراف کر چکا ہے اطراف جرم کر چکا ہے اور اس حوالے سے یہ بے منیاد خبریں کون ان کو ہوا دیتا ہے دنیا کا ہر بلک جاسوسی کا ایک نظام رکھتا ہے بھارت کا جاسوسی کا نظام بہت ہی لیتل ہے اور اس میں وہ پاکستان کے عرب گرد کے ممالک جو ہیں ان میں سے اس نے سیلیکشن کیوئی ہے اخوانستان کی کہ اخوانستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے لیے ہائر کیا ہوا اور وہ پاکستان کے لیے نئی مشکلات پردہ کرتے ہیں ایک دمانہ تھا جس وقت پاکستان میں لیفٹ لیفٹ کی جنگ ہوتی تھی رائٹ کی جنگ ہوتی تھی وہ سب لوگ جو لیفٹ کی جنگ لڑنا چاہتے تھے آج ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں وہ سیفما کا نام ہو بھارت کا گیت گاتے ہیں اور بھارت کا گیت گاتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح اور کیوں کر نقصان پہنچا رہے ہیں پہنچاتے ہیں نقصان بہت پہنچاتے ہیں انڈین ایمبیسی سے اگر کوئی شخص پیسے لے کر شراب پی کر نکلا وہ پکڑا جائے تو یہاں لوگ چھوڑ بچانے چروع کر دیتے ہیں جی آزادی اصحابت پر بہت بڑا خطرہ آگیا ہے عملہ ہو گیا ہے یہ سب کچھ یہاں ہوتا رہا اور اس کا ہم احتمام کرتے رہے اور وہ احتمام کرتے کرتے ہم کلبوشن پر آگئے اور ایک بہت بڑا نیٹورک جو ہے وہ پھر انارٹ ہوا جس کے نتیجے میں یقین بہت ایکٹیوٹی جو ہوتی تھی وہ رک گئی اور انٹرنیشنل کوٹ نے مان لیا کہ وہ تیرریسٹ ہے اب لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح کلبوشن کو کوئی ریایت مل جائے اور ان کو ایک سرخاب کا پر مل جائے آئی سی جے نے یہ کہا تھا کہ پشاور ہائے کورٹ کا جو فیقتہ ہے اس کی روشنی میں آگے چلے اس کو ایک اجازت تو دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی سزارت پر چیلنج کر سکے لیکن پاکستان کا آرمی ایکٹ اس کے لئے بدرا جائے اس کا کوئی سوال تردہ نہیں ہوتا شہسات اندر پاروکی صاحب یہ جالی ویب سائٹ ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسی ویب سائٹس ہی بھرمار ہے جو پیپر کیوں اڑاتے رہتے ہیں اور جب بھارت کی جانب سے ایسی دو سو پینسٹ سے زائز ویب سائٹس ہیں جو کہ پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں ان پر آپ کا کیا سانس ہے دیکھئے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کی ہنڈیا زیادہ دیر تک نہیں وہ کارٹ کی ہنڈیا زیادہ دیر تک نہیں چلتی تو یہ جھوٹ کی وہ ہنڈیا تھی جو بیچو راہے میں پھوٹ گئی پینسٹ ممالک میں مختلف سرورز پینسٹ ممالک کے استعمال کر کے تو یہ ساری ایک سکیم تیار کی گئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جس کے لیے جالی فوٹیج ڈالی جاتی تھی جالی اس کے اوپر لیبلنگ کی جاتی تھی اور اس کو ٹیک کر کے جو پی فائیو اور دیگر جو اہم ممالک ہیں ان کے اندر ذہن سازی کی جاری تھی لوگوں کو پاکستان کے خلاف بڑکایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے حالات اس طرح سے ہیں یہاں پہ عورتوں پہ یہ سلوک اروا رکھا جاتا ہے اقلیتوں کے خلاف اس طرح کی کاروائیوں ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جھوٹ اور بکواس قسم کی ایک روش ہوتی تھی وہ پکڑی گئی ہے اور پکڑی بھی ایک اور ملک کے جو ایک تنظیم ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے فیک آئی ڈیز اور فیک ویب سائٹز کا ایک جال دیکھا ہے جو پاکستان کو بدنام کر رہا ہے اور جو بسیکلی انڈیا سے اوریجنیٹ کرتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ تربیت دیا ہے تو ہم نے آئی ٹی کے حوالے سے اس طرح سے شاید کام نہیں کیا اپنی نوجوان نسل پر ان کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں باندھ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹویٹر نے تجامیہ میں موجود ہیں آپ کی فیس بک کی چیزیں کیوں باندھ ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہ لوگ فیس بک پہ موجود ہیں تو آپ کو اس کا صدباب کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھی آگے لانا ہوگا جو کل کلان کو گوگل میں کہیں بیٹھ سکیں ہم بھی دعویٰ کر سکیں ہم نے کمپیٹ کرنے کی اس طرح سے ہم اس میں کمپیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ان کا ڈراما ایسا ہے ان کی فلم ایسی ہے ان کے کپڑے ایسی ہیں تو خدا کے لیے تکنولیسی موجود ہیں کیسے بچا جا سکتا ہے اور نئی نسل کو ایسی چیزوں سے بتایا جا سکتا ہے فاروقی صاحب میں جو بات کینے یہ اس کو فیفت جنریشن وار کا نام دیا جا رہا ہے دنیا میں یہ سٹیٹیجی صرف انڈیا نے نہیں اڈاپ کی اس وقت امریکہ جتنے بھی آپ جو ڈویلپ کنٹریز ہیں اس سب یہ کارے ہیں اب تو یہ اس لیول تک چلے گئی ہے کہ کسی ملک میں جیسے یہ ڈونلڈ ٹرم کے حوالے سے پریزنٹ جو ہے ان کے یو ایس کے ان کے حوالے سے تھا کہ بریٹن میں ایک کمپنی ہے جو اربوں روپے لیتی ہے وہ لابنگ کہتی ہے لابیسٹ کمپنی اس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہائی کیا ہوا ہے اور وہ نریندرا مودی جیسے قاتل کو بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیس کا جو ایجنڈا ہے اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس جنلیشن وار کے جو افیکس ہیں وہ تو فاروقی صاحب نے بتا دیئے اب اس کے کانٹر کے لیے بھی ہمیں اپنی سٹیٹیجیز بنانی چاہیے ان وار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی یوتھ کو جو ہے وہ پریپیر کرنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی بھی خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ آتی ہے اس کو جو ہے اس کے علاقے میں ایک کیمپ بنا کر اور وہاں پر ایک ٹریننگ کا سلسلہ کر کے اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈلوانے کی کوشش کی تھی وہ پکڑے گئے تھے اچھی خاصی سے ان کی خدمت کی گئی تھی پھر اور انڈیا نے وہ اٹھا لیا تھا کہ پاکستان میں ٹیرر رسٹوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جن کیمپس کی بات کی جاتی ہے کوئی کیمپ آج تک ثابت نہیں کر کے دے تک یہ سب جالی کام ہے اور انڈیا کی آئی ٹی کی انڈسٹریز دنیا کی ایڈوانس انڈسٹریز میں شامل ہے وہ ان کے فورن ایک چینج کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم اس کا جواب بھی دے سکیں فورن ایک چینج بھی کماتے سکیں اپنی ضرورتیں بھی پودی کر سکیں پس جنریشن وارک ویر کی بات کرتے ہیں حکومت آگاہ ہے اس سے سنگ ٹینکس اس پر بات کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر اس پر بات کی جاتی ہے لیکن اس وارک ویر کے حوارے سے ہمیں اپنی نئی نسل کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ ان کے ہاتھ کندوں سے ان کے ہاتھوں سے بچ سکتے ہیں آپ توشل میڈیا پر دیکھیں کوئی بھی ایسا پیج اگر آپ دیکھیں تو اس کو رپورٹ کریں اس کو انفولو ان لائک کریں کوئی بھی ایسی ویب سائٹ دیکھیں اس کو رپورٹ کریں اور اپنا کردار اس حوالے سے ضرور ادا کریں کیونکہ یہ ملک کا آپ پر ایک قرض ہوتا ہے ناظرین یہاں پر وقت پر ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کچھ مزید ہے ہاں مہتوار اپنا حبیب کا انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو ہم ہم جب بڑے تھے ہمارے اور رول موڈل سے میرے کرکٹ کے رول موڈل سے اور راستے میں رول موڈلز بنتے آئے پاپ سٹارز تھے بغیرہ بغیرہ ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول موڈل بنا لیتے ہیں یا اور جو سٹیو جاگ بغیرہ بغیرہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں موسیقی امران خان صاحب تُسی اوہ سکندر ہو جنے پوری دنیا دے دل جتے ہیں دلان دے ویچھ واس کردے ہو دلان دے ویچھ راج کردے ہو یہ سکھا دیا تماننا وانو کھم بلا کے ستمیں آسمان تلاتا وہ داسمی نیا جھ ہندہ کی ہے داسمی نیا دے ویچھ میرے باب دے دا کار سورگ بناتا میں تے سورگ دیکھا نہیں یہ تے سورگ دے درشن کرن برا پر ہے سورگ دے درشن کرن برا پر ہے موسیقی امران خان دے احسان نو رہن دی کائنات تک آدھی انمس کوئی دبا نہیں سکدا کوئی مٹا نہیں سکدا یارو کوئی دبا نہیں سکدا کوئی مٹا نہیں سکدا یہ دبان دے ویچھو چودہ کروڑ سکھا دی وال نکل دیا ہے تے سڑو کی کہن دیا ہے اور تیری محبت تیری مروت تیرے پیار دے توفے بدلے میرے کوڑتا سب تو مہنگی اے ہوش ہے ہے میں شکرانہ لے کے آیا ہاں میں شکرانہ لے کے آیا ہاں مہنگیا یارہ سونیا کھانا دل دیا شہنشاہ کھان امرانہ تیری خاتر دل نظرانہ لے کے آیا ہاں دل نظرانہ لے کے آیا ہاں موسیقا موسیقی موسیقی There is only one Islam and that is the Islam we follow Prophet Muhammad there is no other Islam radical Islam Islamic terrorism what message did they send to people in the West and why is there Islamophobia how is a person in New York in the Midwest in the US in European capital how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who is a radical Muslim because terrorism has nothing to do with any religion this Islamic terrorism Islamic radicalism and sadly used by leaders Jordan Plucm !! Plucm Pluet موسیقی 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 حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر حالات اور خراب ہو جائیں گے اور جو اشاری ابھی تک آ رہے ہیں ورلڈ بینک کی جو تعدادرین رپورٹ ہے وہ اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم درست سمت میں میں ہمیشہ سے یہ مان رہا ہوں کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ ہم نے کاٹنا تھا یہ کام وہ ہیں جو ہمیں آج سے پچیس سال پینک کرنے چاہیے تھے اگر آپ انیس سو چرانوے پچانوے میں یا انیس سو اٹھاسی میں اگر آپ کی ڈیٹ سرفسنگ پہ تھرٹی پرسنٹ آپ کا جو انکم کا حصہ جا رہا تھا تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں یہ کون سا دھر ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں جس میں آپ سمجھئے کہ سو روپے آپ کی آمدن ہے تو اس میں سے چالیس روپے تو آپ کرد کا سود دیتے ہیں اور پچیس تیس روپے آپ ڈیفینس پہ ختم خرچ کر دیتے ہیں تو اس کے پاس گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا آپ نے یہ ایک عذاب اپنے ذمہ لیا پچھلے کئی سالوں میں یہ سارا پائل اپ کیا اب آپ وہاں پہ آگئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے اب ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ اس پہ انگل بازی کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں آپ کو ٹیکسیشن بہتر بنانی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی جب تک آپ کا بیٹ ٹپ نہیں ہوگا آپ کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی آسن رانہ صاحب انٹیمیٹی بانڈ ایک بہت بڑی ہرڈل اس لکھ بنا ہوا ہے حکومت کہتی ہے آپ یہ سائن کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ جائیں علاج کے لئے باہر لیکن نون لی کیوں اگر نواز شریف صاحب کو علاج کے فوری طور پر ضرورت ہے تو آپ کسی بھی چیز کو پسے پچھ ٹالیں اور آپ ان کو علاج کے لئے باہر بھیجوائیں دیکھئے وردہ یہ جو آج بانڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو وزراء بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تین چار سال پہلے ایک واقعہ اسی طرح کا روح نماؤ گا تھا اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب بھی اسی طرح ہارٹ کے حوالے سے وہ یہاں پر ایڈمیٹ تھے اس وقت کہ آپ ان کے بیانات نکالیں اس وقت کہتے ہیں کہ ہم پولیٹکس چھوڑ دیں گے کیا جنرل مشرف جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہے کوئی ایسا ہے آسمان سے اتری مخلوق ہے وہ بھی ان ہاؤسپٹلز میں علاج کر رہے ہیں تو کیا نواز شریف جو ہے وہ کوئی آسمان سے اتراوا فرشتہ ہے جو یہاں کے ہاؤسپٹلز میں نہیں علاج کروا سکتے تو ان کو بھی چاہیے کہ جو رولز جو چیزیں انہوں نے سیٹ کی ہی تھیں یا تو پھر یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ دو طرح کے یہاں پر جو ہیں وہ طبقات ہیں ایک اشرافیہ ہے ان کے لیے قوانین ان کے لیے نظام اور ہوگا عدالتیں ان کے لیے رحمدی پیدا ہو جاتا ہے انسانی حقوق اس غریب قیدی کے لیے کیوں نہیں ہوتا وہاں پر دیکھیں ہر روز جو قیدی ہیں وہ جیلوں میں مر رہے ہیں وہاں پر گردے کے امراض میں مفتلہ ہے آپ جائیں جا کے قیدیوں کی حالت دیکھیں کہ جو وہاں پر صورتحاتہ سب کے لیے یا تو قانون سب کے لیے برابر کر دیں ہم یہ نہیں کہتے کہ میاں نواز شریف صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو نہ ملے لیکن جو چیز یا تو پھر قوانین سب کے لیے بنا دیں یہ کیوں ہے کہ شرافیہ کے لیے ایلیدہ قوانین ہیں جو عرب و خربوں پر لوٹ کے جاتے ہیں وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہتے وہ جاتے ہیں یہاں پر ڈاکٹروں کو آپ پیسے دیں میں بھی آپ کو لے کر جاتا ہوں وہ آپ کے اصل بنا کے دیں گے کہ آپ کا باہر فولی طرح پر لا چلا جائے گا یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سسٹم اور اسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات جو ہے وہ بات کر رہے ہیں وزیراعظم امران خانہ کیونکہ ہمارا تمام ادارے ہیں وہاں پر کرپشن ہے تمام اداروں میں جو ہے صورتحال اس طرح کی ہے جب تک ساری چیزوں کو گراؤنڈ لیول پر ٹھیک نہیں کیا جائے گا تب تک یہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے فاروقی صاحب میں آپ سے جزار ہی کروں گا کہ اگلے سیگمنٹ کا بے شک میرا ٹائم آپ لے لیجئے کہ مجھے ایک ڈیڑھ منٹ آپ کا چاہیے ہوگا یہ ابھی جو انہوں نے بات کی رانہ صاحب نے کہ ہسپیٹل نہیں بنایا ایسا کہ جس میں آپ کا علاج ہو سکے لاہور میں میں کام کیا کرتا تھا تو جسٹس خلیلو را زیمان رمدے جو ہیں ان دنوں لاہور آئی پورٹ کے جج ہوا کرتے تھے تو میں ان کی عدالت میں موجود تھا ایک اسسسٹنٹ سپریڈرنٹ جیل کی پیشی تھی اس کو آواز لگائی گئی وہ ٹائم پہ نہیں آیا وہ لیٹ آیا تو جس صاحب نے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں وہ کہنے لگا جی میں شیخوپورے سے آرہا تھا تو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں لیٹ ہو گیا انہوں نے کہا آپ کی گاڑی کون سی ہے اس نے کہا جی فلانی گاڑی ہے میں نے کہا اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ اتنی ہے آپ اس تکیل میں ہے تو یہ آپ گاڑی کیسے افورڈ کرتے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لیا کیسے لیا وہ بچارہ چک ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو جائش صاحب نے کہا کہ آپ پیچھے جائیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور فیصلہ یہ کریں کہ جس کیس میں بلائیا ہے اس میں میں آپ کو سزا دوں یا اس کرپشن کے معاملے پر آپ کو سزا دوں تو یہ نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ باہر نہ جانے کا جو معاملہ ہے وہ اچھا ہسپٹل نہ بنانے کی صورت میں ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے یا ان سے شوٹی بانڈ لے کے ان کو باہر جانے دینا چاہیے عظیم چولزی صاحب وکیل نے یہ سانس کے وہ یہ کہتا ہے کہ باہر جانے والا واپس نہ آیا تو ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جاتی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ سے فیس سیونگ چلیے کہ کل کو ان پر بات نہ کی جا سکے کہ وہ کوئی بانڈ سائن کر کے گئے کیا وجہ ہو سکتی آپ کے خیال میں بلدہ اب میاں صاحب پہلی زفہ باہر دیں جائیں گے مقدمات کے حفظ سے ہوئے موجود کی میں جب یہ پہلی زفہ گئے تھے پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک ثابت جائج صاحب صدر پاکستان سے جو میاں صاحب کے بہت قریب تھے ان کی جماعت کے تھے اور انہی نے ان کو صدر بنوایا تھا اور انہی نے ان کو پارڈن دیا تھا اور پارڈن دینے کی درخواست چھتی وہ فیملی کی طرف سے آئی تھی پر بیشرف کے ساتھ تمام اختلافات کے باوجود انہوں نے وہ درخواست صدر پاکستان کو بہی دی اس کے نتیجے میں کچھ جائدات کی ضبطگی ہوئی کچھ پیسے دیا گیا کچھ جرمانہ دیا گیا کچھ گارنٹیز دی گئی کچھ ایگریمنٹ سائن ہوا اور اس ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد وہ یہاں سے بہت خوشی خوشی چلے گے وہاں جانے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی وائلیشن کی ایگریمنٹ کی تو سعودی عرب کی حکومت بھی تنگ آئی اس نے بھی پاکستان سے کہا کہ ہم چلی یہ غلط ہو گیا فیصلہ کہ ہم نے آپ پر دباؤ ڈالا اور ہم نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا یہ تو مانتا ہی نہیں تھے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہو گا جب یہاں واپس آئے لوگوں نے بہت زیادہ جب سوال کیا تو کہا ہم تو پانچ سال کے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے لیکن وہ ایگریمنٹ تو دس سال کا تھا اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی کاپی آپ کے دے دوں گا میرے پاس اس کے تمام ریکارڈ باجود ہے وہ بہت لوگوں کے پاس ریکارڈ باجود ہے اس فیملی کے وہ لوگ جو ملزم ہیں وہ باہر چلے گئے ہوں گے وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتے وہ بیٹے ہوں وہ داماز ہوں وہ کوئی اور ہوں وہ شہباز شریف صاحب سمجھی ہوں وہ شہباز شریف صاحب کی اولاد ہو وہ ان کا داماز ہو ان لوگوں پر وہ قدمات ہیں انہوں نے پاکستان میں ان لوگوں سے ووٹ لیا پاکستان کے لوگوں نے ان پر اعتبار کیا انہیں چاہیے یہ پاکستان پر اعتبار کرے اور پاکستان کے نظام کو جس میں ان کا بھی رول ہے اس کو بنانے میں بگاڑنے میں سوارنے میں سب میں اس پر ایمان رکھے کہ یہ ہمیں انصاف ملے گا اور ٹھیک ملے گا اگر ایک بانڈ چار رفتے کے لیے دے دیا جائے تو وہ حکومت کھا تو نہیں جائے گی پاڑا صرف صاحب نے کہا رہا ہے کہ جی کروڑوں عوام ان کی زامن ہیں تو آپ کیوں نہیں زامن کرتے ہیں کروڑوں عوام جو ہیں ان سے زیادہ تو عمران خان کو ووٹ دے لے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کا استثاب کرے یہ بانڈ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے ضبط ہو جائیں گے وہ واپس آئیں یہ ان کو واپس دے دیا جائے نہیں صرف بانڈ ہے وہ رقم نہیں وہ ادا کر کے جائیں گے لیکن جہاں پر آپ عوام کے زامن ہونے کی بات کرتے ہیں تو پارٹی یا ان کے اپنی فیملی کیوں نہیں یہ زمانت دینے کو تیار ہے اگر واقعی میں وہ واپس آئیں گے ناسم یہاں پر ایک لئے موضوع پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور اسی سے ملتی جلتی ہی بات ہے روزامہ قبرے کے قبر ہے کہ اسحاق دار سے پچاس کروڑ برامت کر لیے گئے غیقانونی جائداد ریکاور کر لی یہ کہتے ہیں چیمن نیب اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چند ماہ میں 71 عرب ریکاور کر کے قومی خزانے میں بھی جمع کر آئے آسیم رانہ صاحب بڑی ریکاوری ہوئی اور جو عوام بار بار سوال کرتے تھے کہ یہ باہر چلے گئے ہیں ریکاوری کا عامل کیسے ہوگا تو ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا یہ کوئی ریکاوری نہیں ہے میں اس کو ذاتی طور میں مادت کے ساتھ آپ اس کو سمجھتی ہوگی دیکھیں آپ اگر دبائی گئی ہوگی تو وہاں پر بہت بڑے ہائی رائز بیلڈنگز بنی ہیں جو کہ ساکڈار صاحب اور ان کے ساتھ زیادے کی ملکیت ہیں ایک پچاس کروڑ پے کا چھوٹا ننہ مونے جو پراپرٹی ہے وہ جو کھربوں اربوں ڈالر آج جو پوری قوم کو بائیس کروڑ عوام جو یہاں پر مقروض کرتی یہ لوگ چلے گئے ہیں اور باہر بیٹھ کے اپنی زندگی آیاشی کے ساتھ گزار رہے ہیں یہ کوئی ریکاوری نہیں ہے نیب کی جو پرفارمنس ہے میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو ریکاوری کرنی چاہیے جو انہیں گراؤنڈ برک کرنا چاہیے جو انویسٹیگیشن لیبل ان کو ایڈ آپ کرنا چاہیے وہ چیزیں ابھی تک نہیں ہو رہی کیسز انہوں نے بنا لی ہیں کیسز کو ثابت کرنے کے حوالے سے یا تو ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو یا پھر یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے گراؤنڈ برک نہیں کر رہی یا ہیڈن جو بیروکریسی ہے وہ ان کو جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں شاید صادم فاروقی صاحب کس طریقے سے ریکاوری کا عمل تیز کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت بڑی رغم تھی جو کہ ریکاور کرنا تھی وردہ لمبی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم منافقت پر استوار ہے جو لوگ سسٹم بناتے ہیں جو لوگ سسٹم کے شرائط سیہ کرتے ہیں وہ خود اس سسٹم پر یقین نہیں رکھتے ہماری پوری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ قانون بنے اور اس کا امپلیمنٹیشن بھی ہو لیکن میری ذات کو چھوڑتی ہو تو وہ ایک مقصود کلاس ہم نے بنا لی ہے اس ملک میں ایڈیٹ کی جس کے اوپر کوئی قانون نہیں آئید ہوتا وہ سگنل پر کھڑے ہوئے سپائی کو کچل کر گزر جاتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا وہ ساتھ ایک امسائے کے بچے کو قتل کر کے بھی کا نشان بناتے ہوئے عزالتوں سے نکل جاتا ہے یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ منافقت پر استوار ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی سیریس ایفٹ کرنی ہے اگر ہم واقعی رول آف لاغ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں ویسا کر کے بھی دکھانا چاہیے یہ صرف باتیں ہیں یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے اساق دار صاحب کی دیکھیں اساق دار صاحب میں محنت کو برا نہیں سمجھتا ان کے والد صاحب جو کچھ بھی کرتے تھے وہ سب کے سامنے لاہور کے لوگ ابھی چوزی صاحب آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا پائیں گے تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو تاور کھڑے کی ہیں دبائی میں یہ جو ہوتل کردے گئے ہیں یہ جو لندن میں آپ نے پروپٹی بنائی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اگر آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے لیے آپ ایسا روز جاری کرتے ہیں بطور وزیر خزانہ ایک سکیم انعوس کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو سب خبر ہے اگر آپ اس سے بتا دیں تو آپ کا بلیک منی جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا ساری زندگی سے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے یہی کچھ کیا ایس بی آر میں بات کر لیں اس کے ساتھ بھی سب خبر ہے ایس بی آر میں اسلاحات کے مرحلے پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور ٹیکس وصولیوں پر توجہ دیں گے شبر زیدی صاحب کہتے ہیں اور ساتھ یہ شگر انڈسٹری کارڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے عظیم صاحب اسے ہوں گی اس پر آپ اپنی رائے میں پرانس نے چند دن پہلے کہا کہ سیاست میں بیروکریسی میں اور میڈیا میں مافیاز ہیں پاکستان ریوینیو ایتھارٹی بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن دکاندار ہیں کہ ان کی اپنی ہر تعلی ختم بطی چالیس ٹاک میں سے پانچ ٹاک ٹیکس دیتے ہیں پینتیس ٹاک ٹیکس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں چند سو روپے چند ہزار روپے ہم سے ٹیکس دے لیں فکس ٹیکس دے لیں ہم جی طرح مرضی کمائیں حالت تو اب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں اس پر جی ایسٹی لگا کے پھر اس کے اوپر وی ایٹی لگا کے آپ سے تو چھتیس سینتیس پٹسنگ دیا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ لیا جا رہا ہے دکانداروں کو چیک کرنے کے لیے یہ سارے مارکیاس کو چیک کرنے کے لیے اور حالت یہ تھی کہ فرد کے لیے احساروں جاری ہوتا تھا اس کو فائدہ پہنچا کے احساروں واپس دے لیا جاتا تھا جب ایک ایک فرد کے لیے قانون سازی ہو ریاج دی جائے مارکیاس کو ریاج دی جائے یہی عالم پاکستان کی شگر انڈسٹی کا ہے تمام شگر انڈسٹی جو ہے اس کا پر دیکھنے وہ ہی پالیٹیشنز کی 99% پالیٹیشنز اس میں ڈائریکٹ نہیں انوالد ہیں ان کی ملکیت ہے انہی کو کردے ملے ہوئے ہیں یہ کردے بھی انفلنس سے ملے ہوئے ہیں سیاسی انفلنس سے ملے ہوئے ہیں یہ زمینیں بھی سیاسی انفلنس سے ہیں وہ کاشکار کو پیسے بھی نہیں دیتے اور پاکستان کی جو چینی کا عالم ہے 35-36 روپے بکنی چاہیے جو 70 روپے تک چلی گئی ہے یہ جو جالی طریقے سے مہنگائی کی جئی ہے یہ پرائیم سٹر کے لیے اس حکومت کے لیے ایک بڑا مطلع ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو روپنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے اور اس میں ایف بی آرڈ کو ٹیکس ریونیو کے لیے بھی اپنے بزار کو بدلنے پڑے ہیں سر اگلا بہت بھی میں آپ سے شروع کروں گے لیکن اس سے پہلے میں خبر پروگرام میں شامل کر دوں انتخابت کے روزنامہ دنیا سے آزادی باش کا پلان بھی ناکام ہو گیا اپوزیشن کی نمائندگی نظر نہ آئی اور یہاں سے دھرنے سے لوگ اٹھتے گھروں میں سستاتے رہے کیونکہ بہت ضروری تھا اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی نمائندگی سر کیوں نظر نہیں آئی میں اس بات کے ذرا اور طرح کہنا چاہتا ہوں مولانا فضل ریمان پرائمسٹرز استفاہ لے گئے ہیں اب پریزیڈنٹ ان کے پاس جائیں گے استفاہ دینے کے لیے پھر آر بی چیف ان کو استفاہ دے کے آئیں گے پھر چیف جرسس ان کو استفاہ دے کے آئیں گے یہ پاکستان کے قوانین کے ساتھ بزاگ کیا جا رہا ہے لوگوں کے حقوق کا سلپ کیا جا رہا ہے یہ بدماشی کی جا رہی ہے یہ سڑکوں کے اوپر ایک انتہا پسندی دکھائی جا رہی ہے جس شدت پسندی کا ہم رونا روتے ہیں کمارہ دین تحمل کا بردباری کا استقامت کا دین ہے آپ اس کو بدل کر انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں جیسے پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں وہاں تو واقعہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ پاکستان کی مین آرٹریز کو بند کر رہے ہیں آپ سپلائی لائن کو بند کر رہے ہیں آپ گندگ کو بند کر رہے ہیں آپ چیزی کو تیل کو بند کر رہے ہیں تو خدا کا خوف کر رہے ہیں پاکستان پر بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اندرونی طور پر ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلائکار بنے ہوتے ہیں باہر ان چیزوں کے بڑی پذیرائی ہو رہی ہے جو پاکستان میں سورتہاری لوگ بھرپا کر رہے ہیں اور مولانا ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کے بھی آگے جائیں گے ہاں جی وہ مولانا صاحب ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ مجھے کوئی ایٹ بھی ملک یا کوئی اور ایسا جس کا نام بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ایسا کوئی ملک بتا دے جہاں پہ الیکشنز کی دھاندلی کا معاملہ اس طرح سے ہر دفعہ سڑکوں پہ آتا ہے کبھی نہیں آتا لوگ اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پہ آتے ہیں لوگ مہنگائی کے خلاف ابھی پہ فرانس میں ہوا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ انسانی حقوق کے خلاف آتے ہیں کہیں پہ کوئی کالے کو مار دیا گیا گورے کو مار دیا گیا امریکہ میں لوگ نکل آتے ہیں یہ ایک عجیب قسم کہا جی کہ چونکہ میں نہیں جیتا ہوں اس لیے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا اب وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے نہیں جیتائیں گے جب تک آپ مجھے منسٹر کالونی میں بنگلانی دیں گے کشمیر کمیٹی دیں گے اور اس پہ طرفت ماشا ان کا وہ اعتماد ہوتا ہے کہ دیکھیں میں دس سال تک کشمیر کمیٹی کا آپ نے کیا کیا چیئر مین رہا تو موڈی کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح سے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر پا تھا تو جناب آپ تو ابھی بھی وہیں ہیں صرف چیئر مین کمیٹی کا تو روب نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا ویسے روب ہونا چاہیے تھا عجید رول کے صاحب آپ کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں تو آپ بات کر کے ابھی بھی سیکیویشن دیکھ کریں پھر ہم آپ کے پیچھے کھڑے جائیں آسفرانا صاحب کیا کہیں گے مولانا کا دھرنا شہرائیں بن کر دینے کا عاظم عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دینا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کی سیاست ہے دیکھیں مولانا صاحب جو دھرنا ہے اس کے ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اہداف کیا تھے ابھی تک کیا حاصل کیا کیا انہوں نے اہداف ان کے تھے کہ انہوں نے پرائیم مرسل کا اسطیفہ لینا تھا اور اپنے طور پر جو سرحب سے زیادہ جو اسمیلیوں کی تحلیل اور گلوچستان گورنمنٹ میں جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی اکثریت ہے اور وہاں پر ان کی حکومت بننی چاہیے اب یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک تو جو انہوں نے چیز ایچیف کی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشوز جو پاکستان نے پوری دنیا میں اٹھایا تھا اس کو کشمیر کا ایشوز جو ہے وہ دب گیا ہے اور ان کا دھرنا جو ہے وہ سامنے آ گیا پاکستان میں اور سب سے زیادہ ایک کروڑ کشمیری جو اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے جو وزیراعظم عمران خان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ان مظلوم کشمیروں کا ان مظلوم کشمیری بہنوں کا کیس لے کے جن کی اسمدری ہو رہی ہے جو معصوم بچوں کو وہاں پر قطل و غیرت ہو رہی ہے ان کا کیس بلکل دب چکا ہے اس وقت اور پچھلے دو ہفتے سے یہاں پر ہمارے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ہمارے یہاں پر پروٹیسٹ اور دھرنے کی چیزیں لے کے جارے ہیں پاکستان کے معاشی سسٹم یہاں پر جو ریفارمز لے کے آ رہے تھے وزیراعظم ہر جگہ پر تو ریفارمز کی ضرورت ہے یہاں پر تو ہم نے پچھلے چالیس سال میں گنڈے بڑھتی کی میں ہر جگہ پر آپ چلی گئے کسی سرکاری دفتر میں کوئی کام آپ کا ہو وہ ریفارمز کے حوالے سے کام کر رہے تھے عمران خان وہ چیزیں ساری روگ نہیں ہیں میشد روگی باقی میرے دو ساتھوں نے بتا دیا جو ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ پییا جو ہے وہ جام ہو چکا ہے وہ تو عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام جو ہیں وہ صحیح منصف ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ لوگ ان کے لئے کر رہے ہیں ان کے مفادات کے لئے نکلے ہیں کیسے وہ اپنی ذاتی سیاست کیونکہ وہ ہار چکے ہیں عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے اس کو بچانے کے لئے نکلے ہیں ناظرین یہاں پر آخری موضوع پروگرام میں شامل کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک فیکٹ پر مبنی ریپورٹ سامنے آئی ہے ایک فرانسلسی ریپورٹ ہے خبر کا انتخاب کیا روزامہ قبرے سے دنیا بھر میں دہشتگردی کا شکار نوے فیصد مسلمان ہیں شکر ہے اس چیز کو ایڈریس کیا گیا اس چیز کو جانتا گیا کیونکہ سب سے زیادہ مسلمان ہی اس دہشتگردی کی وجہ سے نشانے پر ہیں کیا کہیں گے فاروقی صاحب دیکھیں اس سے زیادہ اچھی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے سچی بات کی لیکن آپ خود دیکھ لیجئے انٹرنیشنل میڈیا کے اس کو کتنا زیادہ تذیرہی ملی کتنا اس کو دکھایا گیا دیکھیں افغانستان میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرگے والے تو مسلمان ہی ہوتی ہیں نکہ دہشتگردی کی باردات ہو یا ریاستی یا فالت پر کاروی کرے عراق میں ایک گروپ دوسرے پر عملہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے شام اور یمن میں کیا ہو رہا ہے تو یہ سارے کا سارا معاملہ یہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو کہا گیا تھا کہ اب اسلام ہمارا اگلا عدف ہوگا چونکہ وہ پچھلا خطرہ تو وہ ختم کر بیٹھے تھے تو سر جنگ کے بعد اسلام وہ خطرہ تھا جس کو اب نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے ان کے اوپر دہشتگردی کا ازام بھی ان پہ لگ رہا ہے اور سب سے زیادہ متاثر بھی یہ ہوتے ہیں پاکستان تو دیکھ لیں آپ ہم نے جتنے لوگوں کی قربانی دی ہے دہشتگردی کے حوالے سے اتنی تو کسی نے نہیں دی لیکن دہشتگردی کا سب سے بڑا دبل ہم نے لگا رہا حالانکہ نائن الیون کے ساتھ پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا جسے لیکن ہم نے دی کسی نے نہیں دی عظیم ٹولی صاحب ریپورٹ کی حوالے سے کہہ رہا ہے آپ کی ریپورٹ تو یقین اس پہ تعریف کی جا سکتی ہے ریپورٹ حقائق پر مفضی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دائش دنیا میں ایک بہت بڑا خطرہ اس کے طور پر کہی جاتی ہے لیکن امریکہ ہی اس کو بچانے کے لیے اور ان کو نکالنے کے لیے شام میں سیز فائر کرواتا ہے ترکی کے ساتھ اور ان کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے یہی عالم انڈیا میں ہے یہی عالم یمن میں ہے یہی کچھ کوئیت میں کیا گیا یہی کچھ احران میں کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہی کچھ پاکستان میں کرنے کی کوشش عالم اسلام کو انہوں نے نشانہ بنا رکھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ ظلم یہودی اسرائیلی کرتے ہیں اور نیتن یاہو نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے آسن علیہ صاحب وضع میں ایک سے جنہوں لندن میں تھا تو وہاں پر ایک جو فارنر جنرلس سے میری کافی انٹیکشن ہوا تو اس نے ایک بات کا انتشاف کیا کہ دنیا میں اس وقت جو تیسری عالمی جنگ ہے وہ اسلام کے خلاف شروع کیچا چکی ہے اب آپ مسلمان لوگوں کو اس جنگ کے جو ٹیکٹلس اور ٹولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس میں آپ کے خلاف جنیشن وار بھی یوز کی جاری ہے وہاں پر آپ کو ڈیوائیڈ کیا جارہا ہے فرقہ واریت میں وہاں پر ایسے علماء بھی تیار کیا جارہے ہیں جو انٹرنلی ایسے آپ کو اسلام کی طرف سے فتنات کی شکل میں مختلف چیزیں تیار کی جا چکی ہیں تو یہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو مضبوطی سے جو ہے وہ تھامیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو سنیں کوئی اگر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ صورت میں کرے گا جب آپ کے پاس قرآن کا نالج نہیں ہوگا جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اپنی زبان میں پڑھیں گے اس زبان کی آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کسی بھی جو ہے فتنے کی طرف گمراہ نہیں ہوگا یہاں پر مسلمانوں کو آپ سے اختلافات سے بالت پر ہو کر مل کر ان تمام طرح چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا اس میں کوئی شخص نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دشتگردی کا شکار جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں آئندہ بھی ان کو ہی ٹارگٹ پر رکھا جا رہا ہے لیکن یہ مسلمانوں کو اپنے اختلافات کو اوپر سے پچھ جالتے ہوئے اکھٹے ہونے کی ضرورت ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام عظیم چودری صاحب شہزادن بفاروکی صاحب آسم رانس صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز سب تک لئے حافظ موسیقی